بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وبرز ہمارے چینل انفرمیشن ورڈ میں آپ کا ویلکم دوستو انٹرنیٹ پر روز روز نئی چیزیں دیکھ کر اب آپ کو یوں لگتا ہوگا کہ آپ نے دنیا میں موجود ہر عجیب و غریب چیز دیکھ لئی ہے جو کہ ہم گینی نہیں ہے دوستو دنیا میں کچھ اچھی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں آپ نے دیکھنا تو دور سونا بھی نہیں ہوگا اور سنتے بھی کیسے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں اوجود ایسے چند بس چیزیں چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کافی ایران بھی ہوں گے اور انہیں دیکھنے میں آپ کو کافی مزہ بھی آئے گا تو چلیو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون سنگھ ہول دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنے میں کسی نارمل اردھ کوئی کیسا لگے گا لیکن اصل میں یہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اسے سنگھ ہول کہتے ہیں جس کے بارے میں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ زمین کے نیچے آنے والے چھوٹے زلزلے کے وجہ سے زمین میں کسی پیچھے گا میں بڑا سو سراغ ہو جاتا ہے اور وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ خراب لوٹ بنانے کے وجہ سے بڑے بڑے گھٹے بن جاتے ہیں لیکن ماہرین نے ان سب باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے مگر یہ سنگھ ہول کب اور کہاں بن جائیں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا دوستو پانی والے سنگھ ہول نارمل سنگھ ہول سے اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو انزادہ ہو گیا ہوگا دوستو نمبر دو پر آتا ہے فاؤنٹین ڈری دوستو مانٹین اینگو ایک ملک ہے جس میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اسی میں سے ایک گاؤں میں یہ فاؤنٹین ڈری موجود ہے جسے فاؤنٹین ڈری کہتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس درخت میں کوئی موٹر سے لگائی گئی ہے جس کی مدد سے اس درخت میں سے کسی فوارے کی طرح سے پانی نکلتا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس درخت میں کوئی بھی مشین میکنزم یوز نہیں کیا ہوا جب اس علاقے میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو بارش کا سارا پانی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے جو کے بعد میں اس درخت کے اوپر سے کسی فاؤنٹین کی طرح نکلتا ہے اور یہ فاؤنٹین پچھلے پچیس سالوں سے اسی طرح نکلتا رہتا ہے دوستو یہاں کے لوگ اس فاؤنٹین ٹری کو کافی لگی بھی مانتے ہیں وہ اس فاؤنٹین کو اس فاؤنٹین کو ریل میں دیکھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن اس کا جواب ابھی تک قدرت کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو دوستو اس فاؤنٹین ٹری کو آپ کے ذہن میں کیا کیا خیال آتا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں یہ سچ میں بہت عجیب و غریب چیز ہے نمبر تھری گریڈ سارٹ لیک دوستو امریکہ کے ایک ریاست میں یہ لیک دنیا کی کسی بھی لیک سے بہت زیادہ مختلف ہے اس کی دونوں سائیڈوں کا کلر ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے دوستو اس کی ایک سائیڈ کا کلر پنک ہے اور دوسرے سائیڈ کا کلر ہلکا سا گرین ہے جو کہ دیکھنے میں بہت شاندار لگتی ہے دوستو اس لیک کے درمیان میں سے ایک بہت باریک سی ٹرین کی پٹڑی گزرتی ہے اور یہ ٹرین پیسنجر کے لیے نہیں گزرتی بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر سمان پہنچانے کا کام کرتی ہے یعنی کہ یہ کارگو ٹرین ہے دوستو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لیک کے اطراف میں یا کونوں میں کچھ جاندار رہتے ہیں اس لیے اس لیک کی ایک سائیڈ کا کلر پنک ہے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی واضح انفرومیشن سامنے نہیں آئی کہ اس لیک کا کلر پنک کیوں ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیچے کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں دوستو نمبر چار پر آتا ہے کلاوڈ پرس یہ جو پکس میں آپ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کسی مووی کا سین ضرور لگے گا لیکن دوستو یہ بالکل ریل ہے اور اسے سائنٹس نے کلاوڈ پرس کا نام دیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بادل جب بارش برسار ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مو بھو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے جگہ پر بارش ہونے کے بجائے ایک جگہ پر بادل پھٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری بارش ایک جگہ پر گر جاتی ہے اور پھر کچھ ایسے منزل دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو ویسے یہ کلاوڈ پرس اتنا زیادہ ریل ہے کہ اس دنیا میں چند کنیچنل لکی لوگوں نے ہی اس کو ریل میں دیکھا ہے اور اسے کیمرے میں بھی ریکارڈ کر لیا ہے نمبر فائیو گیٹس آف ہیل دوستو اس بڑے سے گڑے میں جلنے والی آگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے جلنے کی پیچھے کی وجہ اس سے بھی بڑی ہے 1976 میں جیولوجسٹ اس جگہ پر گیس کی خوچ میں گرل کر رہے تھے تب ہی اچانت سے وہاں زمین میں ایک ریکشن ہوا اور ساری مشینز اس گڑے میں گر گئیں کہیں سے پویزن کیسز ریلیز کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے اس گڑے میں آگ لگا دی اور آج اتنے سالوں کے بعد بھی وہ آگ اس گڑے میں جل رہی ہے سائنٹس کے مطابق اس گڑے میں بہت ساری کلیمابل کیسز موجود ہیں جس کی وجہ سے اس گڑے میں سے آگ بوچھتی ہی نہیں اور ہمیشہ جلتی رہتی ہے نمبر سکس گوڈز دوستو بکری جس کے پیروں کی بناوٹ دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے بتا سکتا ہے کہ یہ بندروں کی طرح ترختوں پر یا چٹانوں پر چڑھ سکتی نہیں ہے لیکن پیٹ کی بو کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتی ہے جیسے کہ آپ ان پکس میں دیکھیں گے کہ بکریوں ترختوں پر چڑھ ہوئی ہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو شاید حیرانی بھی ہو اور یقین بھی نہ ہے لیکن یار بات یوں ہے کہ یہ ٹیلنٹ موروکو کی بکریوں کے علاوہ اور کسی بھی جگہ کی بکری کے پاس یہ چڑھ نہیں ہے چٹانوں پر رہنے والی یہ بکریوں اونچی سے اونچی اور خطرناس چٹانوں پر بھی چڑھ جاتی ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی انسان بھی نہیں چڑھ سکتا وہاں پر یہ بکریوں چڑھ جاتی ہیں نمبر سیون شنائٹ ایم فشکا دوستو دنیا میں بہت سے لوگ مختلف قسم کے دریاؤں اور جھیلوں میں نہانے کے لئے چاہتے ہیں اور انجوائی بھی کرتے ہیں لیکن ایمالزون جنگل میں ایک ایسا دریہ موجود ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اس درہ میں کوئی نہانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس دریہ کا پانی اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے کہ اس کا ٹپریچر 200 ڈگری فارن ہارٹ یعنی 9300 سیلسے تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بوائلنگ ریور بھی کہا جاتا ہے دوستو عموماً ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ گرمی میں بھی ریور ٹپریچر تقریباً 40 ڈگری سے لے کر 45 ڈگری تک ہی جاتا ہے اور ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے لیکن یہ دریہ جس کا ٹپریچر 93 سیلسے تک ہوتا ہے آپ خود ہی سوچیں کہ یہ پانی کتنا زیادہ گرم ہوتا ہوگا اگر غلطی سے بھی اس کے اندر کوئی جانور پرندہ یا انسان گر جائے تو اس کا کیا ہوتا ہوگا دوستو ویسے اس ریور کے گرم پانی کے پیچھے کی حقیقت سائنٹس بھی ابھی تک نہیں بتا سکتے دوستو نمبر آٹ پر آتی ہیں اورورا لائٹس دوستو آپ نے موویز میں یا کسی بھی جگہ کسی بھی ویڈیو میں آسمان پر گریل قدر کے لائٹس تو چمکتی دیکھتی ہوں گی جو کہ دیکھنے میں بہت شاندار نظار لگتا ہے حقیقت میں یہ قدرت کا ایک ایسا حسین سرچشمہ ہے جو کہ ہمارے زمین میں نور سائٹ پر آسمان کے طرف دیکھنے کو ملتا ہے اسی لیے ان کو نورتن لائٹ بھی کھا جاتا ہے اور یہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ سچ میں بہت زیادہ شاندار لگتی ہیں نمبر نائن کلالو ٹرین دوستو آپ ذرا ہوائیوے موجود اس خطرناک لیک کو دیکھتے ہیں جس کو کلالو لیک بھی کھا جاتا ہے یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت مندر کے کنارے کسی آئی لینڈ کی طرح لگتا ہے اس ٹریل میں بنے خطرناک راستوں پر کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں بہت ہی پسلان ہوتی ہے اور خطروں کے کھلاڑی ایڈونچر پسند لوگ ان خطرناک راستوں پر چل کر اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں مگر دوستو ان لوگوں کو بہت ہی خطرناک جگہوں سے ہو کر گزر کر اپنی منزل پر پہنچنا پڑتا ہے یہاں سے اگر غلطی سے بھی کسی کا پاؤں سلپ ہو گیا یہ کسی کا ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ نیچے سمندر میں گر سکتا ہے اور سمندر میں گر کر مار سکتا ہے اس کے علاوہ ٹریل پر بھاگنے سے سختی سے منا کیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ اس ٹریل پر بھاگتے بھی ہیں اور اس ایڈونچر کو مزید خطرناک بناتے ہیں دوستو یہ کچھ ایسی جگہ تھی جن کے بارے میں آپ کو بتانا تھا تاکہ آپ کو کے معلومات میں اضافہ ہوں دوستو اگر آپ نے جگہ نہیں دیکھی تو آپ گوگل پر مزید گوگل کر کے ان جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں اگلی ویڈیو تک دوستو اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ